بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری سیوٹیپ کی فیملی اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور جی رمضان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے رحمت بھی برسا دی ہے بارش ہون رہی ہے بہت اچھے اور اتنا چھتھنڈا موسم ہو چکا تھا اور یہ سات بچے کا ٹائم تھا سیری وغیرہ ہم لوگوں نے کر لی تھی میں نیچے سے آپ کو گیلری میں بھی دکھا رہی تھی کہ بارش ہو رہی ہے تو بہت اچھا موسم ہو چکا ہے رمضان بہت اچھے گزرے ہم لوگوں کے کراچی والوں کے تو مزے ہو چکے ہیں اس لئے کہ موسم بہت اچھا ہو گیا روزوں کا بالکل پتہ نہیں چل رہا اور لائٹ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے جلدی سے چلی جاتی ہے تو اب جی پھر کام وغیرہ کی سیری جو ہے وہ سیمپل سی وہی چائے اور پرانٹھا اور سالن جو رات کا بچہ ہوتا ہے تو اسی سے ہم لوگوں کی سیری ہوتی ہے اور اب جی یہ میں افطاری کے لیے بنا رہی چیکن آلو کا سالن آج میں تھوڑا مختلف طریقے سے بنا رہی پہلے میں نے ایدرہ کلیسن کا پیسٹ آئل میں ڈال کے اس کی خوشبو جو اور وہ ختم ہو جائے تو پھر میں نے پیاز ٹیمارٹر کونہ گرینڈ کر کے تو وہ ڈالا اس کو اچھی طرح سے بھونا جب بالکل پانی خوشب ہو جائے اور اچھی طرح سے بھون جائے پیاز وغیرہ کے خوشبو ختم ہو جائے پھر باقی سارے جو مسالے ہیں اگر کہ وہ ہی ڈال کے تو پھر مرگی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھون کے تو پھر آلو ڈال کے اب جی میں پانی ڈال دوں ابھی میں پہلے ان کو اچھی طرح سے بھونوں گی آلو کو اور چیکن کو جتنی اچھی طرح سے مطلب آلو اور چیکن کو بھونتے تو اتنا اچھا چیکن آلو کا سالن جو ہے شوربے والا ریڈی ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو میں ان کو کافی پندرہ منٹ تک میں بھونتی رہی بھونتی رہی بہت اچھی طرح سے میں نے بھونا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر پانی ڈال کے تو پھر میں جاؤں گی اثر کی نماز پڑھوں گی اور پھر چاتھ میں تسبیح بھی کر لیتی اور پھر افتاری بناتی ہوں اور یہ عاصف لے کر آئے تھے کھاجورے تو ان کو میں نے واش کر کے اچھی طرح سے رکھ دیا یہ اچھی طرح سے سوک جائیں گی پھر میں ان کو ڈبے میں ڈال کے رکھ دوں گی اور بس یہ دیکھ لیں اب بھون چکا ہے بس اس کے اوپر جب اویل آ جائے گا تو پھر میں اس کے اندر پانی ڈال لوں گی پانی ڈال کے پھر جتنا شوربہ رکھنا ہوگا اتنا رکھ لیں گے اس بار کا میرا چکن آلو کا سالن جب بہت مزے کا بنا تھا عاصف کو بھی اچھا لگا تھا کرتے مزے کا تو گیس ابھی بہت اچھی سی آ رہی ہے ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کا دسترخان جو ہے وہ لگ چکا ہے کچھ سمان جو ہے وہ آصف سے باہر آصف جو ہے وہ باہر سے لے کر آئے تھے اور آلو کے پکوڑے جو ہے وہ مینک بنائے تھے گر میں اور ہم جی ماشاءاللہ سے روزہ کھلتے ہیں تو جی روزہ کھل کے تو میں جاؤں گی اپنی بہن ہانیا کے گر مبارک مہینے میں اللہ پاک نے اس کے گر رحمت دی ہے جی ان کے گر بیٹی ہوئی ہے اللہ پاک سب بچیوں کے نصیب جو ہے اچھی کرے اور اس کے پیچھے میری بہن کی بیٹی کے بھی نصیب اچھے کرے تو بچی روزہ کھلنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ ہانیا کی طرف جائیں گے بچے بہت زد کر رہے تو جی افتاری کے بعد میں نے برطن وغیرہ ووش کی آصف کو کھانا نہیں دے کر آئی تھی آصف کے لیے روٹی بنا کر تو میں آ چکی ہوں اور اب میں آئی تھی یہاں پہ بچے بہت زد کر رہے تھے دوبارہ چلتے ہیں انہ کا منی دیکھنے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت بہت ہی زیادہ پیاری ہے ماشاءاللہ سے رتا پہ ابھی کھانا کھا رہے تھے اور اب درافے چیز کھا رہا تھا اور جو یہ منی ہے نا یہ ابھی سوئی ہوئی ہے تو ابھی تو یہ دو تین دن کی ہے تو ابھی ماشاءاللہ سے سوئی ہوئی ہے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بول دیجئے گا بہت پیاری اللہ پاک بس اس کے نصیب اچھے کرے بہت اچھے مہینے میں آئی ہے ماشاءاللہ سے برکتوں والے مہینے میں آئی ہے لپاک بس اس کے نصیب اچھے کرے اور آج کل میرے سے بھلوک کوئی رمضان میں زیادہ بھلوک نہیں بن پارا میں کہتی ہوں کہ میں ڈیلی بھلوک ڈالوں گی پر نہیں ڈلتا ہے تو بچ جو بھی ہے چھوٹے موٹے سے آج کل بھلوک بن رہے اور آپ بھی دو چار دنوں کے بعد ہیں تو جی آج کل بس یہی تک تھا میرا یہ چھوٹا سا بھلوک اگر اچھا لگا تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اسی لئے کہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور رمضان میں اپنا دیرو سارا کیا رکھیں خوش رہے اللہ حافظ